بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کڑک چائے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں گائز چائے ہر کوئی بنا لیتا ہے لیکن کڑک چائے بنانا ایک فن ہے جو بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے کڑک چائے کیسے بنائی جاتی ہے اس میں کون سے مسالے ہیں جنہیں یوز کرنے سے ہمیں اس کا جو فلیور ہے وہ دو گناہ ملے گا تو میں نے آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں کمپلیٹ گائیڈ کیا ہے ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ نوٹیفکیشن کو کلک کریں تاکہ میری فیچر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو چلی آئیے ویڈاوٹ ویسٹنگ اینی ٹائم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں گائز آپ لوگ ایک پین لے لیں پین آپ لوگوں نے ڈرائے لینا ہے اب اس میں آپ لوگوں نے ایک کپ پانی ایڈ کر دینا ہے اب اس میں ہم لوگوں نے کچھ مسالے ایڈ کرنے ہیں تو یہ دیکھیں گائز یہ میرے پاس دو سے تین الائچی ہے میں نے اس کو اس طریقے سے کوٹ لیا ہے دو سے تین میرے پاس دارچینی ہے اور ہاف ٹی سپون میرے پاس یہاں پہ سونف ہے سونف کو بھی میں نے ہلکا سا کوٹ لیا تھا اگر آپ لوگ کوٹنا نہیں چاہتے آپ لوگ ثابت بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب گائز کیونکہ میں یہاں پہ دو سے تین کپ چائے کے بنا رہی ہوں تو اس میں میں ثری ٹیبل سپون جو ہے وہ پتی ایڈ کروں گی گائز آپ لوگ کسی بھی برینڈ کی پتی لے سکتے ہیں بس آپ لوگوں نے اس کو پانی میں کارنے ہیں اچھا گائز کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ دودھ میں پتی ایڈ کر دیتے ہیں جو کہ غلط طریقہ ہے آپ لوگوں نے کبھی بھی دودھ میں پتی ایڈ نہیں کرنی اس سے ایک تو اس کا کلر اچھے سے نکل کے نہیں آتا تو کڑک چائے ہمیشہ پانی میں بنائی جاتی ہے اور اس کو اس طریقے سے کار کے اس کا کلر نکالا جاتا ہے تو یہ دیکھئے جب اس میں بہت اچھے طریقے سے بوائل آنا سٹارٹ ہو جائے اور ایک سے دو منٹ ہو جائیں اب اس میں آپ لوگ دودھ ایڈ کر دیں تو یہاں پہ میں نے کیونکہ میں تین کپ چائے بنا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے تین کپ دودھ ایڈ کیا ہے یہ دیکھئے اور اس کو ہم لوگوں نے پکانا ہے گائز یہاں پہ میں آپ لوگوں کو فلیم کا بتاتے چلوں کہ فلیم یہاں پہ میڈیم ہے جو ہے نا وہ کوک کرنا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے جیسے میں چمچہ چلا رہی ہوں گائز کڑک چائے میں کچھ تو انگریڈینٹس کا کمال ہوتا ہے لیکن میں اس کہوں گے کہ 40% جو ہے نا وہ کمال ہے انگریڈینٹس کا باقی جو 60% ہے وہ ہے اس کی پکائی کا کہ آپ اس کو کس طرح اس کو کار رہے ہیں آپ اس کی کتنی پکائی کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں اب میں نے اس میں دو ٹیبل سپون چینی آٹ کی ہے چینی آپ لوگ اپنے اکورڈنگ بھی آئیٹ کر سکتے ہیں آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ پھر اس میں تین سے چار ٹیبل سپون بھی ڈال سکتے ہیں but two ٹیبل سپون انف ہے اب آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے پکا لینا ہے تاکہ اس کا بہت اچھا سا کلر دودھ میں آ جائے اگر آپ لوگ سٹرونگ چائے پسند کرتے ہیں پھر آپ لوگ ایک سے دو منٹ اس کو اور پکائیں گے تو یہ دیکھئے یہ کتنے اچھے طریقے سے اس میں بوائل آنا سٹارٹ ہو چکا ہے یہ دیکھئے تو یہ دیکھئے گائز اب باریاتی ریش آؤٹ کرنے کی تو یہ دیکھئے جی اس کو آپ لوگ چائے پونی لے لیں اور اس طریقے سے آپ لوگ چائے ایڈ کر دیں تو یہ دیکھئے بہت ہی زبردست کلر بن کے نکلا ہے اور ہماری بہت ہی مزددار کڑک چائے بن کے تیار ہے آپ لوگ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں اور جب آپ لوگ اس کو پییں گے تو گائز اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی لا جواب ہے امید ہے آپ لوگوں کو میری آج کی رسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو کچھ سکھایا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ ملوں گے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی رسپی میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ